وڈر سب یہ وہ سوالات ہیں جو میرا خیال یہ ہے کہ جوڈیشری کے ساتھ معاملات تناؤں کا شکار رہیں گے اس کی بہتری کے لیے ضروری تھا کہ ان ایشیوز کو سوٹ اوٹ کر لیا جاتا ہے جہاں اتنے بڑے پیکج کو کنسائز کر کے یہاں تک لیا ہے تو ان دو تین ایشیوز کو بھی سوٹ اوٹ کر لینا چاہیے دیکھیں 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 بڑی ساتھ دیلی تربی میں رہا یہ آخری تربی میں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ دیکھیں میں تو لیگل مائن نہیں ہوں میں رہا نہ وہ جوہے لاؤ پتہ ہے اور احمد اوے صاحب جوہے وہ ایک لیسنٹ آدمی اور بکاؤ آدمی نہیں ہے I'll be very clear وہ اپنے ایک پرنسپل سٹائرڈ کے تحت کہہ رہے لیکن پرنسپل سٹائرڈ ہے کا پی ٹی آئی کا نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں نہیں ملیں گی پی ٹی کوئی سیٹ میں نے بتا دیا آپ کو یہ ریزیر سیٹ پی ٹی کو نہیں ملے گی سپریم گورڈ کے فیصلے کے بعد دور نہیں ملے گی میں نے آپ کو جتنا بتا رہا تھا بتا دیا اب آپ کہے کہ یہ لیفٹ کا فیصلہ ہے رائٹ کا فیصلہ ہے اوپر کا فیصلہ ہے دیچے کا فیصلہ ہے سپریم گورڈ کے فیصلے کا اطراب ہی کر سکتے بس لیکن یہ آپ اسے کر سیٹ کے بعد اسپیسیوی کر کے نہیں ملے گی اب آپ کو اور clarity سے کہا اور یا میں آپ جیسے حجام میں رکھا گیا تھا کلیم اللہ اور سمی اللہ کی طرح سنسری پھلاو اور سوچو اور article number one two three بتاؤ اور کسی کے پاس جاؤ پھر باہر نکلو اور میں گھر کے پاس آپ کی ڈی ایسی جی لگی ہوئی سپریم گورڈ کے فیصلے کے اوپر احمد رحمد میں آپشن نہیں ہوتی عمل کرتا ہے سر دیکھیں میں تو اکارا میرا legal mind نہیں ہے میں نے کہا میں سپریم گورڈ کے judges اور ان کے فیصلوں کا عزت کرتا ہوں نہ اس سے آگے کچھ کرتا ہوں نہ اس سے پیچھے نا اسے دائے نا اسے بائے لیکن پی ٹی آگے اسی طریقے لے